موسیقی ابتدا ہے اس ربیز الجلال کے وبرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام سامین کو ایش وائس میں ہشامدید آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو نبوی عمل بتائیں گے جس کے ساتھ مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی الگرز اس دعا کو پڑھ کے اگر آپ اللہ تعالی سے کائنات مانگیں گے تو وہ بھی پاک ذات عطا کرے گی یہ عمل حاصل پر ان حضرات کے لیے ہے جو اپنی غزرتی عمر سے پریشان ہیں اور ان کو نیک رشتے نہیں مل رہے یا وہ لوگ جب سند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے رشتوں میں ترہ ترہ کی رکاوٹیں ہیں اس عمل کو رمضان المبارک میں افطاری سے پہلے تین بار پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ تعالی جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ خود رشتہ لے کر آئیں گے اس کے علاوہ بھی جن جن کی جو بھی حاجت ہے الگرز کسی بھی قسم کی جائز حاجت وہ اس عمل کو کر کے اپنے مسئلے کے لیے دعا کر سکتے ہیں یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور جن سی ہائش پری کرنے سے روک دیا تھا پاس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا پاس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما جنات سے ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی اس وظیفہ کی فضیلت کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کئی مرتبہ سنی ہے میں نے رس کیا ضرور سنائیں حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شرس ان کلمات کو صبح و شام پڑے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا وہ سے ضرور ملے گا سامین یہ دعا پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں ذہن نشین کر لیں اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں کیونکہ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے توجہ کے ساتھ عمل کریں بے توجہ سے پڑی یا مانگی جانے والی دعائیں ہوا میں گم ہو جاتی ہیں ہر عمل اللہ کی رضا کے لئے کریں مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا فرائز کا احتمام کریں جو لوگ نماز اور دگر فرائز ادا نہیں کرتے ان کے عمل بھی اثر رہتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ یہ عمل آپ کو کرنا کیسے ہے لیکن عمل کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہماری نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو زیور پیس کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے وضائف لاتے رہتے ہیں ناظرین یہ دعا آپ کے سامنے سکرین پر آرہی ہوگی روزہ افتار کرنے سے پہلے آپ نے تین بار درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دعا تین بار پڑھنی ہے اللہمہ انتہ حلقتنی وانتہ تحدینی وانتہ تطیمونی وانتہ تسکینی وانتہ تمیتونی وانتہ تخینی اللہمہ انتہ حلقتنی وانتہ تحدینی وانتہ تطیمونی وانتہ تسکینی وانتہ تمیتونی وانتہ تخینی اور پھر آپ نے تین بار درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ حیال اپنے ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ العزیز جہاں آپ شادی کرنا چاہیں گے وہاں ہی آپی شادی ہو کر رہے گی امید ہے سامین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ